موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبد المنان رائیڈر آن بائیک اس وقت دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے ایک چھوٹے سے موائل کے اندر پوری دنیا کا اپنے سمو لیا اور یہیں بیٹھے بیٹھے آپ پوری دنیا گھوم لیتے ہیں لیکن صرف موائل پر دنیا گھومنا کافی نہیں ہے آئیے ہم آپ کو بائیک پر دنیا گھوماتے ہیں جی ہاں بائیک پر گزشتہ کافی عصے سے پاکستان سے باہر بائیک پر جانے کا سسلہ ممنوع ہو چکا ہے پوری دنیا سے بائیکر ورڈ ٹور پر نکلتے ہیں براستہ ایران پاکستان میں ظاہر ہوتے ہیں اور براستہ انڈیا یا چین دوسری طرف چلے جاتے ہیں یہی سسلہ انڈیا اور چین سے آنے والے براستہ پاکستان ایران کے راستے تلکی اور یورپ کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن پاکستان سے ٹورس کے لیے بائیک پر باہر جانے کا مسئلہ تھا الحمدللہ الحمدللہ مسلسل مسلسل لگاتار کوشتوں سے کراس روٹ کلب انٹرنیشنل نے یہ سنگے بھی یہ رکاوٹ یہ ہم نے دور کی تو اس سسلے میں سب سے ندیگ ترین جو ہمیں ملک تھا ہمارے لیے وہ تھا ایران انڈیا کے ساتھ ہمارے کچھ اقتصادی تجارتی کچھ ثقافتی کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے انڈیا کا بائیک پہ جانا پرابلم ہے چین ہمارا ہمسائیہ دوسر ملک جس کی دوستی ہمالیہ کے پھاڑوں سے بلا لیکن وہاں کے جو خالات ہیں سیاحت کے حوالے سے وہ کافی مہنگا ہے افویانستان کے ساتھ ہمارے سرحدی خالات کشیدہ ہیں صرف اور صرف ایران اس وقت ایک ہمارے پاس بیستر آپشن ہے ایران وہ برادر ہمسائیہ ملک ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تو ایران بائیک کے لیے کراسروڑ کلاب انٹرنیشنل کی مسلسل 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 جدو جہل سے سیاہوں کے لیے اوپن ہوئے ہیں اس لئے میں کراسروڑ کلاب کے چیئرمین جناب مکرم ترین جہانگل سے ہم انٹریوی کرتے ہیں آئی او ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ بائیک پر آپ پاکستان سے باہر کیسے جا سکتے ہیں اسلام علیکم 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 السلام سرگی اسی ہم آشاءاللہ بڑا موسکر آ رہے ہیں آپ کو بڑے بوسم کی وہ سبینی کا آپ کو ایسا اچھا بڑا بڑا اچھا بوسم وہ ہوئے چلدی کل رہی ہے بڑا اچھا اچھا بڑا اچھا کہ آج سردی کے سردی میں مجھے تصمیریں پہ دیکھنے کا ہے تا باگ بہتا ہے اہلان کا تو بھی جو اگرس میں ہم وہاں پہ ہو کے آئے ہیں تو آج بہت سے دوست جانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات بھی لینا چاہ رہے ہیں آپ کو جو سردی اگرس میں یارے ہم ایرام بائیک ریلی کرتے ہیں مجھے بھی اس کا حصہ بننے تو اب اس کے بعد میں رائیڈ کریں گے کہ نئے لوگ کیسے جانا چاہیں گے حضرت اللہ پاکستان میں جو ہے نا اب یہ سلسلہ جالی ہو گیا ہے پاکستان سے آپ بائیک پہ باہر جا سکتے ہیں میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل یہ بتاؤں کہ بائیک پہ باہر جانے کے لیے بائیکس کی ایک ڈاکومیٹ ہوتی ہے جس کو کارنیٹ بھی پیسک ہوتے ہیں یہ خوابنو تہیدہ کی ایک یہ ہے کہ کارنیٹ لے کر آپ کسی موٹ میں کسٹم ڈیوٹی اس موٹ کی پے کیے بغیر آپ اس موٹ میں داخل ہو سکتے ہیں اور نائیٹی ڈیز کے لیے آپ وہاں پے کر سکتی ہے آپ کی بائیک اس کے بعد آپ کو وہاں سے ایگزیٹ ہونا ہوتا ہے ہدر وائز آپ کو کسٹم ڈیوٹی اس موٹ کی دیلی بڑھتی ہے کارنیٹ کے لیے پوری دنیا میں ان کے آفیسز بنے ہوئے جو کارنیٹ کے جو پیپر ہے وہ ایشو کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی یہ سیٹ اپ بنہ ہوئا ہے جس کو آرہ موپل ایچوٹییشن آف پاکستان رن کرتی ہے اس کا ہیڈ آفیس لاہور میں ہے یہ کارنیٹ ایشو کرتے ہیں بائیکس کے لیے جتنے بھی دوست ہیں پاکستان میں اگر وہ باہر جانا چاہیں اپنی بائیک پر تو وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کارنیٹ حاصل کریں اور کارنیٹ کے لیے ہم ہر طرح کی ان کو معاملت کریں گے گائٹ ڈائیو کریں گے اور ان کا لاہور میں آفیس ہے ایک پار ڈاؤن میں وہ خود بھی جا کے ڈائریکٹ بھی نہیں سکتے گے ان کے دروازے کلے ہیں ہم جسٹ اپنی بائیکر کمیونٹی کو فیسیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم وہ آئے ہیں اس پروسیدر کو ان کو کم سے کم وقت میں ان کو سہولت دی جائیں اچھا اب اس میں کچھ یہ ہے کہ آپ نے جکر دیا کہ کسی ایک ملک میں آپ جانا چاہیں گے وہاں جانے کے لیے کارنیٹ کے پیپر یہاں سے بنوائے اور بینن نائنٹی ڈیلز آپ وہاں سے واپس آ جائیں اگر وہ دو سے تین ممالک میں جانا چاہتے ہیں جیسے ایران سے اگر وہ ترکی جانا چاہے یا ایران سے آدربائی نہ جانا چاہے کیونکہ آدربائی جانا بھی کافی ٹورسٹوں کا اگر وہاں رکھنا ہو رہا ہے ہاتھ دور پہ بیلہ فریدہ بھی کچھ اٹھائی کو رہا ہے پرابلم نہیں اس کے بارے میں دو کی ممالک اگر کٹھا جانا چاہے کارنیٹ ایپ ایسے تو ہے نا یہ مختلف لینگویج میں پیپر تیار کیا جاتا ہے جو نیشنل کے آفیس سے پیپر پوری دنیا میں ایک ہی جیسا پیپر ہی کارنیٹ کا پوری دنیا میں جو کارنیٹ ہے ایک پیپر ایک اس میں ملکی لینگویج ہوتی ہیں اچھا یہ پیپر جو ہے نا یہ دس سفروں پر گوشتے میں ڈھوٹا ہے اس کے دس پیجے ہوتی ہیں ہر ملک کے لیے آپ کو ایک پیپر چاہیے ایک پیپر میں تین سٹیپ ہوتی ہیں ایک سٹیپ آپ جب وہ باورڈر میں انڈ ہوگے ایران میں آپ انڈ ہوگے وہ ایک اس کا پورشن سٹیپ کر کے وہ کھاڑ لیں گے ایران کسٹم والے اور پاکستان سے یا آپ ایک سٹیپ ہوگے پاکستان والے آپ کو خالی ایک فارم آپ کو دیں گے جس پر آپ کو آپ کی ایک سٹیپ کر دیں گے اور یہ جو کارنیٹ والا جو کارنیٹ کا جو پیپر ہمارے پاس ہوگا ہے یہاں سے جو ہم لے جائیں گے وہ پاکستان کا ملک نہیں کرے گا اپنا پیپر ہم اپنے ہوم سٹیپ میں ہیں ہوم کنٹری میں ہیں تو پاکستان والے ایک فارم دیں گے ایران والے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کسٹم ڈیوٹی پے کی ہے بھائی کی آپ کہے گے نہیں میں ٹورسٹ ہوں میں جس کروس کروں گا یا وہاں سپینٹ کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا تو میرے پاس کسٹم ڈیوٹی میں نے پے نہیں کی بٹ آئی ہیو کارنیٹ میں کارنیٹ رکھتا ہوں تو تب وہ کارنیٹ آپ ان کو دکھائیں گے وہ ایک صفحے پر آپ کا ایک پورشن تین پورشن ہوں گے ایک پورشن وہ کھار لے کے جب آپ ان ہوں گے دوسرا پورشن جب آپ اگر ترکی جا رہے ہیں تو ایران ترکیش بارڈر جو بازرغان بارڈر ہے وہاں بارڈر پہ آپ کو ایران والے ایڈیٹر کر لیں گے یہ ہمارے ملک سے یہ جلائے اسٹیپ کر دیں گے اور تیسرا جو کارنیٹ سلپ ہے وہ کارنیٹ کے ساتھ رہے گی آپ تو پھر سیپل ورڈر میں ایک کارنیٹ کارنیٹ کا ایک صفحہ جو ہے وہ ایک ملک کے لیے ایک کنٹری کے لیے ویلیڈ ہے تو اس کے ٹوٹل ٹین پیجز ہوکے ہیں جو آپ ٹین کنٹریز میں یا ایک ہی ملک میں دس بار بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یعنی وہ تیل جو پیجز ہیں دس پیجز ہیں وہ دس دفعہ اینٹری اور ایکزٹ کے لیے ڈیوز ہو سکتے ہیں یہ کارنیٹ کا جو آپ نے بتایا کہ 90 days کا مطلب جس دیں اس کے نوے دن کے لیے آپ کو آپ کو اس ملک میں یادت دیں گے میں اس کو کلیر کر دوں کہ آپ اینٹری میں نوے دن کے لیے بائیک پوسٹ ملک میں بدون کسٹم ڈیوٹی آپ رکھ سکتے ہیں ٹیک ہو گیا اگر آپ کا ویزا بھی مست ہے آپ خالی بائیک تو نہیں چھوڑیں گے آپ کا ویزا بھی اگر نائیٹی ڈیز گیا تب ہی آپ بائیک کو بھی ڈیفنیلی آپ اپنے ساتھ لے صحیح اب ہی ہم نے بڑا اچھا لفظی سوال کیا کہ ویزے کے لیے وہ آیا عام ٹورس کو یا بائیکر کو کیونکہ ہم زیادہ کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو یہ بھی مجھے اس کیلئے ایک ٹورس کے لیے جو بائیک پر جانا جا رہا ہے سپیشلی ابھی ہم جو بھی ایران کا ڈیسرز کر رہے ہیں تو ایران کے لیے ایک ایران کا بھی اسوال جانا دیتا ہے نورمالی جو ٹورس کا ہے یہ ون منھ کا دیکھیں تو آپ ایک مہینے کے لیے آپ ویلیڈ ہو جائیں گے ایران جانے کی لیے اگر آپ کارنیٹ لیتے ہیں تو کارنیٹ نائی ٹی ڈیسرز کے لیے ویلیڈ ہے اس مہینہ ایک مہینہ ایک مہینہ سے زیادہ بھی آپ پائی کپنی وہاں رکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا اور کارنیٹ کی جو وہ ایک سپائی ہے یہ نورمالی ویلیڈ ہوتا ہے نورمالی یہ سکس مونٹ کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے اور اگر اس کو ریکویسٹ کی جائے تو یہ ویلیڈ بھی ویلیڈ کا کارنیٹ بنایا جا سکتا ہے جس وقت آپ کارنیٹ بنا رہے ہیں یہ دیٹ کی جو اسٹینگ آنے کا معاملہ آپ اسی وقت ہی ہو سکتا ہے دی دی یہ آپ منشن کریں گے کہ میں ایران جانا ہے مینیٹر کی جانا ہے تو مجھے چھ مہینے سے زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو مجھے ایک موڑ کے لیے مجھے کارنیٹ بنایا جائے اگر آپ ایک موڑ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ پھر سکس مونٹ نورمالی کارنیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ نے میکسیمم ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ایڈار میں اچھا گون لیتے ہیں تو یہ سکس مونٹ اس کی اچھا اس میں ابھی آپ نے ذکر کیا ویزا نورمالی ایک ماہ کے لیے تورس کا ہے تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ آپ ایران میں رہتے ہوئے بجائے ایک واپس آئیں وہاں سے آپ نے ایک ویزے کو پہنے کے لیے کچھ ایشنٹ کر لیں دی یہ ان کی اوکشن ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے کہ آپ ویزے کے بعد اگر آپ ایکسٹینٹ کرانا جائیں تو وہاں ان کی منسٹری آف انٹیریر میں آپ جائیں گے تو وہ ویزا ایکسٹینٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نے پہلے ہی پلان کیا ہوا ہے کہ میں میں نے وہاں زیادہ دن گزارنے ہیں تو آپ ویزا اپلیکیشن پر بھی ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے وہاں ڈیٹیل سے ہی کہاں کو دیکھنا ہے یا میں اپنے ریلیٹیو وہاں مینے گئے ہیں ان کو ملنا ہے کوئی سیرمانی ہے کوئی شادی ہے یا کوئی اور اس طرحی طریقی بات میں وہاں شکر کرنی ہے اور میں زیادہ دن کے لیے رہوں گا تو یہ بھی نورمنی ایک مہینے سے زیادہ کا ویزا یہ بھی ایشو کر دیتے ہیں اچھا اس میں بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ایران جائے جائے اور ایران سے ہم اگر کسی ہمیں کسی نے اگر ویزا لگوایا صرف ایران کا وہاں جا کے اس کا موڈ بن جاتا ہے ترکی جانے کا یا آزربائی جانے کا تو وہاں سے کیا وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے تو پہلے آپ کو پہلے ہی تیاری کر کے جانا چاہیے اب لاسٹ فیو یئر سے پوری دنیا میں انہوں نے چینج کر دیا ہے کہ آپ اگر ویزا لیں گے تو اپنے ہوم کنٹری سے ویزا ایشو کریں گے ڈیو ٹو سیکیورٹی اگر آپ ایران جاتے ہیں ایران جا کے ٹرکی کی امبیسی میں جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں میں ایران آیا تھا اب میرا مود ترکی جانے کا ہے یا آزربائی جانے کا ہے تو وہ نورمالی ریجیکٹ کر دیتے ہیں ویزا وہ کہتے ہیں اپنے ہوم کنٹری جائیں وہاں ترکی کی امبیسی ہے آزربائی جان کی امبیسی ہے تو وہاں جائیں آپ وہاں سے اپلائی کریں میکسیمم ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں آپ کو یہاں سے ہی لے جانا پڑے گا اور سیم کارنیٹ کے لیے بھی یہی ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے ان کو منشن کریں گے کہ میں نے ایک، دو، تین، چار، چھ، آج، کل، تین، جو بھی ہے میں نے ویزج کرنے ہیں تو اس حصہ سے یہ کارنیٹ ایشو کریں گے آپ کو اگر آپ ایران کے لیے کہہ رہے ہیں ان کو تو یہ ایران کے لیے کر دیں گے نورملی یہ اس میں آپشن ہوتے ہیں تو یہ آپشن کو یہ کارڈ دیتے ہیں کہ یہ ٹرکی اس میں نہیں جانا یا آزربائی جان نہیں جانا ایران سے ہی واپس آ جانا ہے تو وہ اونلی لکھ دیتے ہیں تو اگر آپ کا پلان آگے کا ہے تو وہ ان کو منشن کریں گے کارنیٹ ایتھولٹی کو تو وہ آگے کا آپ کا جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ کر دیتے ہیں نورملی اگر آپ کے ملٹیپل کنٹریز ہیں تو یہ اس کو فری بھی چھوڑ دیتے ہیں ایکسپٹ اسرائیل کے کیونکہ اسرائیل کی ہمارے ان کے ساتھ نہیں ہیں تو اس حوالے سے اس کو نہیں ہیں انڈیا بھی اسی طرح کیس میں ہے آپ ایران ترکی اور یورپ کے لیے برگیریا ہے رومینیا ہے آگے فردر آپ جا سکتے ہیں مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ ہمیں جو کارنیٹ دیا گیا تھا تو کارنیٹ کے لیے یہ تھا کہ اس کے اوپر سپیشل اسٹمپل لگی تھی کہ اونلی فار ایران اور ساتھ یہ کہ ترکی بھی نہیں ہے اور ساتھ اس کے انڈیا بھی نہیں ہے افغانستان بھی نہیں ہے تین ممالک جو پاکستان کے بہت سرحدوں کے ساتھ لگتے ہیں جو تین ممالک میں آپ ٹیبل نہیں کر سکتے بائی کے ساتھ یہ صرف ایران کے لیے ایشو ہوگا تھا یہ اس کے بارے میں یہ ہے یہ آٹوموبیل ایسوسیشن ہے جو کارنیٹ ایشو کرتی ہے اور انہوں نے مجھے تھوڑی سی ذمہ داری دی کہ آپ پاکستان میں ہمیں تھوڑا سا فیسلیٹیٹ کریں ایکٹلی کارنیٹ تو ہے وہ ایشو نہیں ہو رہے تھے ہماری فائیو یئر سے ہم سپیگل میں تھے ایفرٹس ہی ہماری کے کارنیٹ ایشو کیا جائے تو کچھ خراب لوگ ان کی وجہ سے کہ لوگ کارنیٹ لیتے ہیں لینے کے بعد ایران میں یا ٹرکی میں آگے سکپ ہو جاتے ہیں اور جب جیسے یہ سکپ ہوتے ہیں تو ان کو لیٹیگیشن میں آ جاتا ہے مقامی جو کنٹری کی کسٹم ہے وہ ان کو کلیم کرتی ہے کہ یہ بائیک ٹرکی میں ایران میں یا جورو مین ہوئی اس کے بعد ایکزئر نہیں ہوئی تو ان کا کسٹم اتنا بنتا ہے تو کسٹم پے کریں تو ان کو کسٹم پے کرنا ہوتا تھا اس وجہ سے انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ کارنیٹ دینا ایشو کرنا بند کر دیا اب ہم نے ایفرٹ کی اس کے لیے تو بہت سارے دوست ہیں جو جانا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر اور میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور اپنی خدمات ہم اپنا تعاون ہم بیش کرتے ہیں وہ آئیں آگے بڑھیں اور دنیا کو ایکسپلور کریں کارنیٹ کا کوئی اتنا ڈیفیکلٹ پروسیجر نہیں ہے اس کو حاصل کریں آپ اور انجائے کریں لائک کو اس کے سب پیپرز وغیرہ کیا ریکوائیمنٹ ہوگی کارنیٹ آفیس میں اپلائی کرنے کے لیے کارنیٹ کے لیے پہلے یہ ہے کہ کم از کم آپ کا پانچ آدموں کا گروپ ہونا چاہیے کارنیٹ کے لیے وہ آپ بیشک گاڑی میں جا رہے ہیں یا بائک میں جا رہے ہیں نہیں اونلی بائک کے لیے میں بتا رہا ہوں وہ پانچ کا گروپ ہونا چاہیے اور آپ کی بائک کا جو 300 پرسینٹ ہے وہ آپ کی کیش سیکیئولٹی کا ہوگا وہ پچیرنگ پر جتنے کی پکیل آپ نے کیا وہ بائک کے لیے جو مجولہ کی بار ہوگی جو کرنٹ کرنٹ پیلیو جو ہے اس کا 300 پرسینٹ آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ گروپ میں جاتے ہیں تو پھر 50 پرسینٹ آپ کو کیش ہوگا 50 پرسینٹ آپ کو بینک گرنٹی دینی پڑے گی تو اس میں آپ کی بچت ہے پہلے یہ بینک گرنٹی بلکل نہیں مانگ ایکسپٹ کرتے تھے اب یہ ہے کہ آپ کو کیش نہیں دینا پڑے گا ایک چیک یا بینک گرنٹی دیں اور وہ جو کیش کی رقم ہے وہ آپ اپنے ٹور پر ایٹلائز کرنشت اس کے لیے آپ کو ایک ویلڈ آپ کا آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوگا کاپی چاہیے ہوگی اس کے لیے اور چار آپ کو فوٹوگرافز چاہیے ہوگے اس کے بعد آپ کو ویلڈ آپ کا ڈرائیونگ لیسنس چاہیے ہوگا جو کہ پاکستانی جو پاکستانی کسی بھی ڈسٹک کا بنا ہوا ہے آپ کا ڈرائیونگ لیسنس وہ ہوگا اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے یہ ایک فارم ہے جس کو ہم اپلیکیشن یہ دیں گے تو اس پہ آپ کا جو ہے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمیٹ آپ کا بن جائے گا اس کے نکے اکرے نکے یہ لکھا ہوگا نہیں نہایت اہم اطلاع یہ جو ہے اس پہ 2000 روپیز میں یہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمیٹ مل جائے گا تو اس سے آپ کو پاکستان سے باہر انٹرنیشنل ڈرائیونگ چلا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویلڈ اپنا ڈرائیونگ لیسنس چاہیے ہوگا آپ کو جس کنٹری میں جا رہے ہیں ان کا ویزے کی کوپی آپ کو چاہیے ہوگی یہ ڈاکومنٹ آپ دیں گے ساتھ آپ جو ڈپوزٹ کی رقم ہے وہ دیں گے اور اس کی جو انٹرنیشنل فیس ہے وہ 30.000 فیس ہے اور 2000 آپ کا کارلٹ کا ہو جاتا ہے لوکل پروسیسنگ کی ہے اس میں کوریر ہیں بینک چارجز ہیں جو پاکستان کے ہیں وہ بھی 38 40 کے قریب آپ کی رقم ہے یہ نان ریفانڈیبل ہے اور جو آپ 300% سیکیورٹی کے دیں گے وہ ریفانڈیبل ہے تو یہ جو ڈرائیونگ جو الہسنس ہے یہ وہی یہ کارلٹ والے ہی اسی بہا پہ چیز دیں گے جو آپ کا جو ایلڈ ہو گیا اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور پیپر کو گیا رہا نہیں اس کے علاوہ نہیں آپ کو سب سے پہلے کارلٹ کے حصور کے لیے آپ کو ویزہ لینا ہوگا کہ آپ خود بھی جا سکتے ہیں کہ نہیں آپ کی بائی کا آپ کی لیگل ہو گئی آپ کو ویزہ نہیں ملتا تو اس کے پیپر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا تو پہلے آپ ویزہ کریں ویزے کی کاپی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے ویزے کی ویلڈ کاپی آپ نے ساتھ لگا لیے اپنا ڈرائیونگ لیسنس کی کاپی دیں گے سی این ایش سی کی کاپی دیں گے اپنے شنافتی کارل کی کاپی دیں گے چار فوٹوگراف دیں گے ساتھ آپ پی آرڈر دیں گے جو آپ کا ون فیفٹی پرسنٹ آپ کا کیش ڈیپاوزٹ کی سلپ دیں گے ون فیفٹی پرسنٹ بینک ڈیپاوزٹ دیں گے اور ساتھ ہی پروسسنگ کے جو ایباوڈ تھرنٹی نائن تھاؤزن یا فورٹی تھاؤزن ہے یہ آپ دیں گے تو یہ تین سے چار دن میں آپ کا پروسس ہے کارنٹ کا تو کارنٹ آپ کو بل جائے گا کارنٹ سے پہلے مین ایشو ویجے کا ایران کے لیے تو ایران کے ویجے کے لیے کونکورس سے شہروں میں اپلائی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ظاہر بائیٹر ہمارے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ہیں تو ان کے لیے آپ لاہوروارے کا لاہور سے ہوگئے دوسرے ملکش شہروں کے لیے ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے انہوں نے پاکستان سے بہت لوگ ٹریول کرتے ہیں ایران کے لیے انہوں نے لوگوں کی سہودت کے لیے لاہور میں اپنا کونسلیٹ بنایا ہوا ہے کراچی میں ہے پشاور میں ہے کوئٹا میں ہے اسلام آباد میں ہے ان بڑے جو صوبائی کیپیٹل ہیں ان میں سہودت موجود ہے میرے خیال میں ابھی وہ سکھر میں یا ہیدر آباد میں بھی اس کو بنانے لگیں بہت یہ جو میں نے بتایا ہے یہ کنفرم ہیں یہاں سے آپ ویزہ لے سکتے ہیں بہت شکریہ تو اس اس لئے میں آپ کو مدید کوئی معلومات ہوں تو مکرم ترین ہان صاحب کچھتا کافی دنوں سے صدایں بلان کر رہے ہیں آئیے اور پوری دنیا کے انجائے کیجئے جیسے ہی ہمارے فارنوز آتے ہیں آکے یہ ہمارے پنجاب کے دیسی لسی بھی انجائے کر رہے ہیں آپ بھی آئیے اور لاہور کے انجائے کیجئے ہان صاحب سے بھی لیلترین